اسلام علیکم میرا نام غلام دستگیر ہے اور میں جی ڈی ایوری سے بات کر رہا ہوں گرمی کا سیزن شروع ہو چکا ہے تو اپنے برڈ کو گرمی سے کیسے بچانا چاہیے کیا کیا احتیاط کرنی چاہیے شیڈ میں کیا کیا ہونا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا سب سے پہلے گرمیوں میں آپ نے کیا کرنا ہے پانی بڑے برتن میں ہونا چاہیے کوئی بھی بڑا پورٹ لے لیں یہ لے لیں کس سے چھوٹا ہوتا وہ لے لیں برڈ کو پانی زیادہ دینا چاہیے کیونکہ گرمی میں برڈ زیادہ نہ آتا ہے پانی کوشش کریں کہ اگر گندہ ہو جائے تو اس کو دو دفعہ بھی چینج کرنا پڑے تو کر دیں اس کے بعد آتی ہے باری دانے گی دانے کوشش کریں کہ ہر دو تین دن کے بعد دانہ صاف کر کے نیا دانہ ڈال دیں صفائی کا خاص خیال لکھیں گرمی آنے والی ہے باکس سے اتار دینے ہیں تو جیسے جیسے یہ پیر بریڈنگ سے فارق ہوتے جائیں گے انشاءاللہ ہم باکس اتارتے جائیں گے گرمی میں بریڈ نہیں لینی چاہیے کم از کم برڈ کو تین مہینے ریسٹ دینی چاہیے اس کے علاوہ آپ کا جو شیڈ ہے وہ ہوادار ہونا چاہیے ہوادار میں اگر آپ کا اوپن شیڈ ہے تو ائر کولر اور اگزاسٹ فین کا بندوبست لازمی ہونا چاہیے سب سے پہلے میں اپنے شیڈ کی آپ کو ونٹیلیشن دکھا دیتا ہوں یہ جنگلے کے پیچھے یہ جنگلے کے پیچھے آپ دے سکتے ہیں کہ دیوار اوپن ہے یہ پوری دیوار ایک سائیڈ سے اوپن ہے اور کراس ونٹیلیشن یہ اوپر والے فلور سے آتی ہے وہاں سے بھی ہوا آتی ہے اوپر والے فلور سے اوپر اس کے کمرہ ہے تو یہ والی جگہ اتنی زیادہ گرم نہیں ہوتی یہ پیچھے کمرے بنے ہوئے ہیں تو کمروں کے پیچھے بھی وہاں پہ ایک روشندان ہے وہاں سے بھی ہوا آتی ہے اس کے علاوہ گراؤنڈ فلور سے نیچے سے بھی یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سیڑھییں یہاں سے بھی ہوا آتی ہے آپ کا شیڈ جو ہے وہ ہوادار ہونا چاہیے وہ دیکھیں اوپر اگزاسٹ فین ہے زیادہ گرمی ہوتی ہے تو ہم اگزاسٹ فین چلا دیتے ہیں اگزاسٹ فین کم از کم دو فٹ کا ہونا چاہیے بڑے والا پھر ہی وہ کام کرتا ہے واشی روم والا جو چھوٹا سا ہوتا ہے اگزاسٹ فین وہ نہ لگائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ صرف ایک کھلونا ہی سمجھو ہوتا ہے اچھا اس کے ساتھ میں آپ نے ائر کولر لازمی چلانا ہے یہ دیکھیں پنجرے کے پیچھے ائر کولر لگا ہوا ہے ائر کولر یہ جو ہے سپر ایشیا کا ہے تقریباً سات آٹھ ہزار کا بول رمپ اٹھارہ بیس ہزار کا یہ ائر کولر ملتا ہے تو یہ اس کا جو تھروت ہے بہت زیادہ ہوتا ہے یہ جگہ کو تقریباً پندرہ بیس پرنٹ میں تھنڈا کر دیتا ہے آپ کا شہڈ اتنا تھنڈا ہونا چاہیے کہ گرمیوں میں برڈ کا موں گرمی کی وجہ سے کھلا ہونا نہیں چاہیے یعنی پینتی سے اوپر ٹمپریچر نہیں ہونا چاہیے اگر باہر فورٹی فائی فورٹی ائر ڈگری ٹمپریچر ہو تو اس شہڈ کا جو ٹمپریچر ہے ائر کولر چلا کر بتیس تیتیس تا کھاتا ہے آپ نے ٹمپریچر کا خاص خیال رکھنا ہے اور ائر کولر ڈریکٹ پرندوں پہ نہیں مارنا ائر کولر کی ہوا پرندوں کو نہیں لگنی چاہیے یہ آپ دے سکتے ہیں کہ ائر کولر کی ہوا پرندوں کی طرف ہے لیکن ابھی ہم نے ائر کولر چلایا نہیں ہے ایک دو دن تک جب چلائیں گے تو یہ پرندے وہاں سے نکال لیں گے اس کا تھرو یہ دیکھیں بالکل کھالی جگہ پہ جائے گا اور اس کا تھرو وہاں پہ جائے گا وہ سامنے والا دروازہ ہم بند کر دیں گے اگر ڈریکٹ ائر کولر کی ہوا پرندوں کو لگے گی تو پرندوں کو پیرالائز ہو جاتا ہے پرندہ دو منٹ کے اندر اندر ہی مر جاتا ہے یہ بات آپ نے خاص طور پر ذہن میں رکھ رہی ہے کہ ائر کولر کے آگے آپ بیٹھیں گے تو خود بندج ہوتے ہیں ان کی وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ پاؤں سخت ہونا شروع ہو جاتے ہیں یا اکڑ سے جاتے ہیں کیونکہ وہ پانی پھینکتا ہے تو پرندوں کے اوپر اس کی ہوا نہ پھینکے یہ کبھی بھی گلتی مت کریں اس کے ساتھ ساتھ جب گرمی آتی ہے تو باکس کے اندر چھوٹے بچے ہوتے ہیں اکثر جو یہ پرندے ہوتے ہیں یہ اپنے بچوں کو گرمی کی وجہ سے فیڈ نہیں کرواتے اپنے شیڈ کا ٹمپریچر کنٹرول رکھیں مینٹین رکھیں تو انشاءاللہ ایسی سیچویشن آئے گی نہیں اور یہ جو بریڈر پیر ہیں یہ اپنے بچوں کو فیڈ دیں گے تو انشاءاللہ بچے وہ نہیں مریں گے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے سوٹ فوڈ کا خاص خیال رکھنا ہے سوٹ فوڈ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ بریڈرنگ سیزن کے بعد سوٹ فوڈ بند کر دیتے ہیں یہ سب سے بڑی گلتی ہے جب پرندے بریڈ پہ آتے ہیں تو ان کے پلے کچھ نہیں ہوتا ان کے اندر اتنی جان ہی نہیں ہوتی پھر لوگ کہتے ہیں بریڈ نہیں آتی انڈے آتے ہیں خراب ہو جاتے ہیں بچے پیدا ہوتے ہیں کسی کی ٹانگ ٹیڑی ہے کسی کا سر ٹیڑا ہے تو یہ ہم کنجوسی کرتے ہیں ان کو فوڈ ہی پورا نہیں دیتے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم گرمیوں میں بلکل بند کر دیتے ہیں یہ بند نہیں کرنا چاہیے یہ ہفتے میں ایک دن لازمی دینے چاہیے تو جو لوگ آپ فوڈ کر سکتے ہیں جن کے پاس ایکسپنسیو بڑھ لگا ہوا ہے یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چارٹ سوٹ فوڈ کا یہ آپ نے سارا سال دینا ہے اور جو لوگ آپ فوڈ نہیں کر سکتے جن کے پاس سستے جوڑے لگے ہوئے ہیں جیسے گرین فیشر اور کامل لٹینو وہ کیا کریں وہ چار کلو گندم لے لیں اور ایک کلو کالے چینمک سکال لیں یہ پانچ کلو کی خوراگ بنے گی تو یہ جتنی جتنی ضرورت ہے یہ آپ اس کا سوٹ فوڈ بنا لیا کریں اس کو چوبیس گھنٹے پانی میں بگو کے رکھیں اگلے دن اچھی طرح واش کر کے اپنے برڈ کو دے دیں تو انشاءاللہ اچھی بریڈ آئے گی اس کے علاوہ بہت سارے دوست یہ سوال کرتے ہیں کہ الیکٹرو لائٹس یوز کرنا چاہیے جی بالکل گرمی میں الیکٹرو لائٹس کا استعمال بہت ہی ضروری ہے اگر آپ فوڈ کر سکتے ہیں تو سب سے ایکسپنسیو جو ہے وہ سپارک کا آتا ہے جس کی قیمت تقریباً سو ایمل کی چودہ سو پندرہ سو رپے ہے تو آپ اگر وہ لے سکتے ہیں وہ لے لیں اگر وہ نہیں لے سکتے تو بہت ساری کمپنی ہیں وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ہم سیل کرتے ہیں امینو بیٹا سٹریس اس کا ریزلٹ اچھا ہے یہ آپ ہم سے لے سکتے ہیں یا کسی بھی پولٹری سٹور سے لے سکتے ہیں یہ اس کا مقصد تھا کہ برڈ کو تھنڈا کرنا برڈ اگر کول رہے گا مطلب کہ سٹریس فری رہے گا تو انشاءاللہ برڈ کو گھرمی میں کوئی بھی پراملم نہیں آئے گی الیکٹرولائٹس لازمی دینا چاہیے نیچرل چیزیں زیادہ دینی چاہیے سارٹ فوڈ میں کوشش کریں کہ سبزیاں کا استعمال زیادہ کر دیں لیکن بہت زیادہ بھی نہیں کرنی آپ نے ایک دن میں ایک ہی سبزی کا استعمال کریں جیسے ایک دن گاجر کر لیں ایک دن قدو کر لیں جس کو لوکی بولتے ہیں یا پھر کھیر اوگرہ کھا لیں الیکٹرولائٹس ایک دوسرا بھی طریقہ ہے جو نیچرل ہے وہ کیا ہے کہ تربوز کا چھلکہ آپ ڈال سکتے ہیں تربوز آپ خود کھا لیں انجوئے کریں اور اس کا جو چھلکہ ہوتا ہے وہ اپنے برڈ کو دے دیں برڈ بہت سارے بڑے شوق سے اس کا چھلکہ کھاتے ہیں انسانوں کے لئے اور پرندوں کے لئے جو سب سے بیسٹ فروٹ ہے وہ ہے تربوز اور اللہ پاک نے اس کو اتنا تھنڈا بنایا ہے کہ اگر کسی بندے کو میدے جگر کی بیماری ہے یا پرندے کو کوئی مسئلہ ہے گرمی کی وجہ سے خاص طور پر تو وہ اللہ کے حکم سے تربوز کے ساتھ ٹھیک ہو جاتا ہے آپ انہیں برڈ کو روزانہ نہیں تو ہفتے میں دو تین دن تربوز کا چھلکہ لازمی ڈالیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں تربوز کھا کر پھینک دیتے ہیں چھلکہ ضائع کر دیتے ہیں اگر آپ کے پاس برڈ ہے ان کو دے دیں لیکن کوشش کریں کہ تازہ فوراں ڈال کے دیں اور تھنڈا نہیں دینا چاہیے اگر آپ فریج سے نکال کے فریج سے نکال کے کھا رہے ہیں تربوز تو آپ اس کو تھوڑا سا نارمل ہونے دیں بعد میں ورڈ کو ڈالیں پرندوں کو نہ دو تھنڈا پانی ڈالیں نہ ہی تھنڈی کو چیز ڈالیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو سی اے سی ٹیبلٹ ہوتی ہے کیلسیم کی گولی جو میڈیکل سٹور سے ملتی ہے وہ دے دینی چاہیے جی ہاں اگر آپ وہ دے سکتے ہیں تو وہ دے دیں اس کے ساتھ اگر آپ او آر ایس دے سکتے ہیں تو وہ دے دیں مطلب کہ آپ نے کوئی بھی الیکٹرولائٹس یوز کرنا ہے کوئی بھی یہ کال لیں لیکن ایسا نہیں کریں کہ آپ سارے ہی کرتے رہیں ایک دو آپ کال لیں میرا کیا طریقہ گار ہے میں تربوز کے استعمال کرتا ہوں دوسرے نمبر پہ میں امینو ویٹا سٹریس جو میں خود سیل کرتا ہوں وہ میں یوز کرتا ہوں اس کے علاوہ اور بھی مارکٹ میں بہت سارے الیکٹرولائٹس ہیں جیسے سی وٹ فورٹ ہے سپارک ہے آپ وہ یوز کر سکتے ہیں تو مین چیز جو ہوتی ہے گرمیوں میں وہ ٹمپریچر کنٹرول کرنا ہوتا ہے اور ہوا کراس کرنی چاہیے شہرڈ میں اچھا بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایر کولر چلا لیتے ہیں شہرڈ تھنڈا ہی نہیں ہوتا اس کی ریزن میں بتاتا ہوں سب سے پہلی ریزن سب سے پہلی جو لوگ گلتی کرتے ہیں کہ آپ بارہ ووٹ کا بارہ ووٹ کا پتہ نہیں بارہ ووٹ کا ایر کولر لے لیتے ہیں وہ کام ہی نہیں کرتا اس کا تھرو ہی نہیں اتنا ہوتا کہ وہ آپ کے شہرڈ کو تھنڈا کر سکے ایر کولر کا مقصد ہوتا ہے کہ پانی کو پھینکنا یہ نمی جب پھینکے گا اس کا جتنا تھرو زیادہ ہوگا کولر اتنا ہی اچھا کام کرے گا اگر آپ بڑا کولر لیں گے فول ووٹ والا میرے خلال سو ڈیڑ سو ووٹ والا جیسے میرے پاس لگا ہوا ہے تو انشاءاللہ آپ کا شہرڈ وہ جلدی تھنڈا ہوگا اور دوسری بات تھنڈا نہ ہونے کی ریزن یہ ہوتی ہے کہ ہم پڑھ دے اٹھا دیتے ہیں چاروں طرف سے جو کہتے ہیں کہ ہوا کا کراس ہے اوپر سے ائر کولر چلا دیتے ہیں تو ایسے بھی شہرڈ تھنڈا نہیں ہوتا میں کیا کرتا ہوں میں میرے شہرڈ کے باہر گرین کلر کا کپڑا لگا ہوا ہے وہ میں مکمل طور پر اس کو شہرڈ کو بند کر دیتا ہوں صرف اگزاسٹ فین کی جگہ سے وہ کھلا ہوتا ہے اگزاسٹ فین اوپر سے چلا دیتا ہوں جو گرم ہوا وہ باہر پھینکتا رہتا ہے کیونکہ گرم ہوا ہمیشہ اوپر ہوتی ہے جو تھنڈی ہوا ہوتی ہے وہ نیچے ہوتی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ائر کلر باہر پڑا ہوا ہے تو وہ باہر سے تھنڈی ہوا پھینکتا ہے نیچے جب تھنڈی ہوا ہوگی اوپر گرم ہوگی تو آپ کا شہرڈ منٹوں میں تھنڈا ہو جائے گا اور اگر چھت کے اوپر کوئی چیز نہیں ہے تو آپ کو سیلنگ کروانا ضروری ہے میری چھت کے اوپر کمرہ ہے تو اس لیے میری جو چھتا ہے وہ اتنی گرم نہیں ہوتی جتنی بھی ہیٹ ہوتی ہے یہ اوپر والے کمرے میں چلی جاتی ہے یا اگزاسٹ فین سے باہر نکل جاتی ہے تو اس لیے آپ اپنے علاقے کے حساب سے اپنی لوکیشن کے حساب سے اپنے شیڈ کی لوکیشن کے حساب سے آپ دیکھ لیں گے آپ نے تیمپریچر کنٹرول کیسے کرنا ہے اپنا وہ کیا کہتے ہیں کامن سینس یوز کریں تو انشاءاللہ گرمیوں میں کوئی بھی پرابلم نہیں آئے گی اگر آپ کو کسی قسم کی بھی ہیلپ چاہیے تو آپ ہمارے واتس اپ پر نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں لیکن کوشش کریں کہ صرف میسج کیا کریں کال نہ کیا کریں اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ ہماری ویلفر جو فاؤنڈیشن ہم نے کھولی جیڈی ویلفر فاؤنڈیشن اس میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہم کو جزائے خیر دے اور الحمدللہ ہم بہت سارے لوگوں کی مدد کرتے ہیں لیکن اکثر ان میں سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو ہمیں ویڈیو بنانے کی اجازت نہیں دیتے تو اس لیے ویڈیو بنانا پوسیبل نہیں ہوتا اور ہم یہ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہم کسی کی ویڈیو بنائیں بہت سارے جتنے بھی سفید پوش لوگ غریب لوگ ہمیں ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمارے لوگ ہمارے رشتہ دار ہمارے گاؤں کے لوگ یا ہمارے محلے کے لوگ کیا کہیں گے کہ ہم لوگ کسی سے مدد لے رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ ڈریکٹ مانگتے نہیں ہیں ہم ان تک خود پہنچتے ہیں تو اس لیے ہم ان کی ویڈیو نہیں بناتے جن لوگوں کی ہم ویڈیو بناتے ہیں وہ ہم سٹیٹس پر لگا دیتے ہیں لیکن ویڈیو بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ نے ہر لحاظ سے جی ڈی ابری کو سپورٹ کیا جی ڈی ویلفر فانڈیشن کو سپورٹ کیا انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح ہم آگے بڑھتے رہیں گے یہ لب بڑڈ ہوبی یہ لب بڑڈ انڈسٹری انشاءاللہ بہت ترقی کرے گی آنے والا فیوچر لب بڑڈ کا ہے تو جو لوگ نئے ہیں اس ہوبی میں ان لوگوں کے لئے بلکل صحیح وقت ہے آپ اس ہوبی میں انویسٹ کریں تو آج کے لئے اتنا ہی دعا میں یاد رکھئے کہ اپنا اور اپنی فیملی کا خاص خیال رکھیں جزاک اللہ السلام علیکم